بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو آج پورا دن اسلام آباد میں چیمگوئیاں تھی دعوے تھے افوائیں تھیں کہ آصف زرداری کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عبران خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے پیغام پہنچایا گیا ہے اب سے تھوڑی دیر قبل اسلام آباد کے باخبر حلقوں نے اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی کم از کم تصدیق کر دی ہے کہ پیپس پارٹی کے رہنما آصف زرداری کی جانب سے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ان کو باقاعدہ طور پر حکومت سازی کی پیشکش کر دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک غیر مشروط پیشکش ہے اور اس حوالے سے اگر عمران خان کوئی کمیٹی بنائیں اور اس کے بعد پھر مذاکرات کریں پیپس پارٹی کے بعد تو آگے چل کر اس کی شرائط بھی بیان کی جا سکتی ہیں لیکن اس کا ایک باقاعدہ طور پر بیک گرونڈ ہے وہ بیک گرونڈ کیا ہے وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وفاقی حکومت بنائے جانے کے حوالے سے پیپس پارٹی سے مولانا فضرمان سے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے تاون میں مدد کرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو جھنڈی کرا دی ہے اور ماں سوائے ایم کی ایم کے اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت نون لیگ کے ساتھ کابینہ کے اندر شامل ہونے کے لیے کم از کم اس مرلے کے اوپر تیار نہیں ہے مولانا فضرمان کی آج کی پریس کامفس بھی ایک بڑا اشارہ تھی اس کے اندر بھی عبران خان کو پیغام تھا اور یک نہ شد دو شد آج پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سربراہ عبران خان جنہیں پاکستان کے مقدر حلقے مائنس کیے بیٹھے تھے آج پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں نے عمران خان کو براہراست اور بلواسطہ پیشکش کی وہ آگے چل کر اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد میں آج یہ خبریں بھی گردش کرتی رہی کہ کچھ اہم ترین معاملات پر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اختلافات سامنے آ سکتے ہیں وہ معاملہ کیا ہے کیا ان تلوں کے اندر تیل ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اس وقت جو سردست اسلام آباد کا سینیریو ہے پولیٹیکل سینیریو اور خاص طور پر جو پاکستان طریقہ انصاف کے پاس پولیٹیکل آپشنز ہیں وہ اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے جو آج کی کچھ لیٹسٹ اور بڑی ڈیولیپمنٹ ہیں وہ بھی ہم آپ کے گوشت گزار کر دیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ ان تمام تر ڈارٹس کو کنیکٹ کر سکیں اس وقت انتخابی نتائج کے خلاف بلوچستان سندھ اور خیبر پختنخواہ کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے بلوچستان کا رابطہ کٹ چکا ہے باقی صوبوں کے ساتھ اور یہ احتجاج پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے جاری ہے ماں سوائے مسلم لیگ نون کے جن کو وفاق اور پنجاب کے اندر اقتدار پیش پلیٹ میں رکھ کر پیش کیے جانے کا ارادہ تھا لیکن یہ پروگرام تو وڑ گیا اور اب یہ سوال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی جانب سے کہ کیوں نہ پنجاب کے اندر ابھی تک کوئی بھی اس قسم کا احتجاج یا دھرنا کیا گیا اس منڈیٹ چوری کے خلاف کیونکہ وفاق کی تو آپ نے کسی عد تک بات کر دی اور وفاق کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تمام تر دھاندلی کے باوجود اس وقت پہلے نمبر پر ہے تو کیوں کر یہ ممکن ہوا کہ سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے اندر اگر انہی ترانوے کو دو سے ضرب دے دی جائے دھاندلی کے باوجود بھی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو چھاسی نشستیں تو سیدھی سیدھی بنتی ہیں جناب لیکن اگر کچھ لوگ یہ بات کہیں کہ جناب ان کے اندر خیبر پکنوخواہ کی نشستیں بھی شامل ہیں اس پوائنٹ اپ ویو سے اگر دیکھیں تو وہ اگر چالیس نشستیں ایک سائیڈ پر رکھ دیں تو یہ جو پرپن نشستیں ہیں ان کو دو سے ضرب دیں تو ایک سو چھے اور اسی کے آس پاس اس وقت جو پی ٹی آئی کا فگر ہے پنجاب کے اندر اس کو گھمایا پھیرایا جا رہا ہے یعنی ایک سو پندرہ سے بیس لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر دھاندلی ہوئی اسی طرح تو نیچے صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ دھاندلی ہوئی اور یہ اصل تعداد ہم آپ کے سامنے سے پہلے رکھ چکے کہ پنجاب کی کم و بیس جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ کے آس پاس ایک سو اکتالیس میں پاکستان تحریکی انصاف جیتی اور اسی طرح جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے نشستیں ہیں وہاں پر پاکستان تحریکی انصاف کے جیتنے والے امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ دو سو دس اور دو سو پندرہ کے درمیان ہے اور اس کے اوپر ہم پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر اور اپنے جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ایکس اور دیگر فیس بک وہاں پر بھی آپ کے سامنے عوام کے سامنے ہم یہ بات گوشت گزار کر چکے تو پھر آخر کار کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی بات نہیں کی جاری اور یہاں پر کسی کی ذمکہ کوئی دھرنا یا اعتجاج پاکستان تحریکی انصاف کے جانب سے نہیں کیا جارہا آخر کار کس بات کا انتظار ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے اوپر آپ کے کمنٹ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ لوگ یہ بات کرنے ہیں کہ بنیسٹر گوھر صاحب کیوں خاموش ہیں اور اگر وہ مزید خاموش رہے تو پھر تو حکومت بن جائے گی کیا وہ کسی مشن کے اوپر ہیں یہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے کہ وزارت عظمہ قبول نہ کرنے کا مطلب ہر گز نہیں کہ نواز شیف سیاست چھوڑ چکے ہیں اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہی ہیں عملی طور پر واقعی نواز شیف کام اس کام اگلے پانچ سالوں کے لیے سیاست سے کنارہ کشیخ تیار کر چکے کیونکہ بیٹی کو وزرالہ بنانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے انہوں نے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ جس نشست پر وہ لاہور سے جیتے ہیں وہ کس طرح سے ان کے نیچے سے کھینچی جا سکتی ہے اگر وہ وزارت عظمہ کے منصب پر پہنچیں تو اس مرتبہ اپنی طرف سے وہ سمارٹلی کھیلنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں شباز شریف کو انہوں نے اس لولی لنگڑی حکومت میں قربانی کا بکرا بنایا ہے اور پنجاب آسل کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے کہ آپ نے جو ظلم ستم پہلے کیے پی ڈی ایم پارٹ ون میں پارٹ ٹو میں بھی کر کر دیکھ لیجئے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں چار بڑے آپشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہ ڈارٹس کنیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ پیشکش جو پیپس پارٹی اور آصف زرداری کی جانب سے ہوئی پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت مرکز کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ترانوے چورانوے حالانکہ ایک سو سے زیادہ ازاد امیدوار ہیں لیکن جو گند کیا گیا یا پھلایا گیا کہ نہیں جناب یہ سارے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں پھر بھی ترانوے اگر ان کے پاس ہیں اس کے اندر پیپس پارٹی کے چون اگر شامل ہوتے ہیں تو یہ سمپل مجارٹی ایک سو تینتیس سے کہیں بات آگے چلی جائے گی اور دو جماعتوں کی یہ جو ہے وہ حکومت ہوگی اس کے بدلے میں آصف زرداری فیلال تو غیر مشروط پیشکش کر رہے ہیں لیکن آگے چل کر کیونکہ الیمنٹس ایسے پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں جو کے پیپس پارٹی سے آئے اور اعتضاد حسن بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں سردار لطیف خوصہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ یہ دورخوی پیشکش کیسے ہے اس طرح سے ہے کہ پہلے یہ آفر کی گئی تھی اسی پلیٹ فارم پر میں نے آپ کو بتایا کہ سردار لطیف خوصہ کو پرائی منسٹر بنا لیا جائے اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا ذرا نے یہ کنفرم کیا تھا کہ ان کا ناموں تین ناموں کے اندر شامل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کے سامنے رکھے گئے تھے اور اسی لیے جہاں پر دیگر لاہور کے اندر تو دھاندلی کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف کی امیدوار ہار گئے لیکن سردار لطیف خوصہ کو نہیں ارائیا گیا حالانکہ ان کے مقابلے میں خاجہ سعاد رفیق تھے اور خاجہ سعاد رفیق کے حق میں دھاندلی نہیں کی گئی کیونکہ ممکنہ طور پر یہ پلان تھا کہ اگر اس پلان کے اوپر عمران خان بات مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو سردار لطیف خوصہ کو وزیراعظم بنا کر آصف زرداری کو صدر بنایا جا سکتا ہے اگلے محلے کے اندر یہ اگلا سٹیپ ہے دو رخی پیشکش کا کہ اگر عمران خان تیار اس بات کے اوپر نہیں ہوتے تو یہ انہیں کہا جائے اس کو اس وقت بعض لوگ لالی پاپ کہہ رہے ہیں کہ اجراء آپ سردار دس وہ بنائیں لطیف خوصہ کو عمران خان باہر آئیں الیکشن لڑیں اور اس کے بعد پر عمران خان کو وزیراعظم بنایا جائے لیکن اس سے پہلے کئی مطالبات جو ہے وہ عمران خان سے منظور کرائے جائیں جو اس سے پہلے اس پلیٹ فارم پر کئی مرتبہ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے دوسرا آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس کے وہ مولانا فضر ایمان کے ساتھ مل کر نئے انتخابات کے لیے تحریک چلائیں اور اس طرف مولانا فضر ایمان نے اشارہ کر دیا کہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو اختلافات ہیں وہ اس قسم کے تو ہے نہیں کہ جو ختم نہ ہو سکیں اور اگر کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہے مل کر تحریک چلانا چاہے تو اسے چلانی چاہیے یہ تحریک یہ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا یہ دوسرا آپشن ہے اور ان آپشن کے اوپر آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے آپ نے رائے بھی دینی ہے ہم آگے چل کر آپ کو اپنا تجزیر بھی بتاتے ہیں تیسرا آپشن سولو فلائٹ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی کوشش کرے اپنی نشستیں واپس لینے کی کوشش کرے جو کم و بیش ایک سو اسی کے قریب ہیں اور اگر اس سے کم بھی ملتی ہیں عادی تعداد میں تو پھر بھی ایک سو چالیس تک جا پہنچیں گے سادہ اکسیت ایک سو تینٹیس کی ہے لیکن اس پر پھر ہوئی کہ کیا ان عدالتوں سے اس الیکشن کمیشن پاکستان سے اس عدلیہ سے موجودہ چیف جسس قاضی فائز ایسا صاحب کی موجودگی میں کیا یہ امید لگائی جا سکتی ہے اس الیکشن کمیشن سے عدالتوں سے کہ وہ آئین قانون اور انصاف کے اوپر عمر کرتے ہوئے فارم پورٹی فائب کے مطابق جو نتائج ہیں وہ جاری کریں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کی جیتی انشستیں واپس دی جا سکیں یہ تیسرا آپشن ہے چوتھا آپشن سولو فلائٹ میں پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کرے یعنی کہ اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے سولو فلائٹ کے اندر زرداری کے ساتھ حکومت میں نہیں جاتے وہ لانا فضل امان کے ساتھ تحریک نہیں چلاتے نئے الیکشن کے لیے سولو فلائٹ میں اگر وہ اپوزیشن کرتے ہیں کہ جناب انتظار کرتے ہیں عدالتوں سے فیصلوں کا اور عدالتوں سے اگر فیصلے نہیں آتے تو یہ معاملات کو چلنے دیتے ہیں اور کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو موجودہ لولا لنگڑا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس کی عمر قطن جو ہے وہ ڈیڑھ سال سے زیادہ نہیں ہے اور اگست دو ہزار پچیس تک ہر صورت پاکستان کو نئے عام انتخابات کی جانب بڑھنا ہوگا اس پر الیکشن سے پہلے بھی ہم اس ویلاگ میں بات کر چکے اور میں نے کہا آپ کو کہ اگر کوئی لولی لنگڑی حکومت بنگلہ دیش مارڈل کی طرح کی اس قسم کی کوئی بنانے کی کوشش کی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو باہر رکھا گیا تو وہ اٹھارہ ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی ملک کے اندر جو سیاسی عدم استقام ہے ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے ملک کے اندر جو معاشی عدم استقام ہے ملک کے اندر اس وقت جو صوبے منڈیٹ کرانے کے اوپر سڑکوں کے اوپر ہیں وہ سب کچھ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں سر دست عمران خان کو باہر رکھے بغیر کسی قسم کی کوئی مستحقم حکومت جس کو پانچ سال پورے کریں وہ ممکن ہی نظر نہیں آتا اور نہ ہی عمران خان اور نہ ہی پاکستانی عوام اس کو ممکن رہنے دیں گے کیونکہ جس طرح سے عمران خان نے اپنی سیاسی جدوجہد اپنے پورے سیاسی کیریر میں کی اور گدشتہ تقریباً دو برسوں میں جس طرح سے حالات کے جبر کا مقابلہ کیا عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانی عوام نے ان کے ووٹرز نے ان کے رہنماؤں نے جن کی اب ایک ایک کر کے واپسی کا سلسلہ شروع ہے ڈائر برادران بھی دیکھ لیں باقی لوگ بھی دیکھ لیں اب آہستہ آہستہ اس ماحول کے بعد واپس پاکستان تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں اور جو کہتے تھے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے ختم کر دیا پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں اب وہ اپنا سمو جو ہے وہ لیے بیٹھے ہیں یہ چار آپشن ہیں ان چاروں کے اوپر کیا ہے کہ اگلے ڈیڑھ سال کے اندر اگر چوتھے آپشن پہ جاتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو مزید یہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے مزید ظلمہ ستم ہوگا مزید کاروائیاں ہوں گی مزید مسائل ہوں گے مزید مشکلات ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ اب وہ انہیں ان میں برداشت کرنے کی امت آ چکی ان کے سینے حاضر ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں ڈٹ کر کہ دیکھیں یہ کتنا جبر ظلمہ ستم کر سکتے ہیں ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنا منڈیٹ ہر صورت واپس لے کر لیں گے عدالتوں کے ذریعے نہ ملا تو سڑکوں پر آئیں گے سڑکوں کے ذریعے منڈیٹ واپس نہ ملا تو پاکستان کو اور عوام کو نئے عام انتخابات کی جانب جب وہ لے کر جائیں گے اچھا نومبر کے اکتوبر نومبر کے مہنے تک کیونکہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں تو جناب بھئے کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا جناب ان کی طرف سے عدالتوں سے کوئی ایسے فیصلے آ سکتے ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ جو جتنی بڑی تعداد میں سیٹیں ہیں جن پر دھاندلی ہوئی ان میں سے اگر دو چار چھے آٹھ دس بیس بھی اگر پاکستان طریقہ انصاف کو دے دی جائیں واپس تو اس کے باوجود وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے تو یہ ایک لالی پواپ کی صورت جو ہے وہ صرف ہوگا سردار لطیف خوصہ نے اہم ترین علان کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر ہم پارلیمان نہیں چلنے دیں گے انہوں نے واضح کیا کہ طریقہ انصاف اس وقت دعویٰ کیا کہ حکومت بنانے کے قریب آ چکی ہے اور اس دعویٰ کے پیچھے وہی آفر ہے جس کی جانب میں نے اشارہ کیا پیپس پارڈی کی انہوں نے کہا کہ جس میں ہمیں اس میں عددی بڑتری ہوئی حاصل ہے اور اسی کو حکومت بنانے کا کہا جاتا ہے جس کو عددی بڑتری حاصل ہو اور ہم صدر ممکت کو کہیں گے کہ آپ جو ہے کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی کو عددی اکسیت حاصل ہے تو صدر ممکت پی ٹی آئی کو کہیں کہ آپ حکومت بنائیں کیا نون لیگ کے پاس سادہ اکسیت ہے ہرگز نہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سوا کوئی دوسری سیاسی جماعت دوبارہ الیکشن میں بھی نہیں جا سکتی پیپس پارٹی کو پی ڈی ایم حکومت میں جانے سے نقصان ہوا ملانا فضل امان نون لیگ کو دودھکار رہے ہیں عمران خان کے بغیر نہ پارلیمان چلے گی نہ چلنے دیں گے عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چلے گی اور نہ ہی ریاست چلے گی یہ بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا اور آج کے دن یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ملانا فضل امان نے بھی انتخابی نتائج مسرد کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے اور آفر بل باستہ عمران خان کو کی ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں اسی طرح سے آج آصف زرداری اور پیپس پارٹی کی جو آفر ہے وہ بھی سامنے آئی ہے نون لیک ڈری ڈری ہے خان جا آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ پیپس پارٹی کا کابینہ میں نہ بیٹنا حکومت کے لیے رسک ہوگا اور کسی بھی وقت حکومت کے قدموں سے وہ کالین کھیچ سکے گی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کس قسم کی ان کی لولی لنگڑی حکومت بنے گی اس لیے نواز شیب بھی بھاگ گئے شواز شیب کو آگے کیا اور پنجاب وہ آصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ان کی یہی خواہش مریم نواز کے لیے رہ گئی ہے خواجہ آصف نے کہا کہ جناب میسا کے معیشت پر ہم نے پی ٹی آئی کو بھی پیشکاش کی تھی لیکن انہوں نے ہماری میسا کے معیشت کی پیشکاش کو مسرد کر دیا تھا اکیلا ایک طرف کا پوائنٹ اپ ویو جو کچھ کرتے رہے پاکستان طریقہ انصاف کے سامن کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو کچھ خواجہ آصف کر کے اس وقت یہ نشست جیتے ہیں اس کے اوپر وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے چیف جسس صاحب کے کچھ آج ریمارکس کہہ لیں ڈائلاغ کہہ لیں وہ سامنے آئی کہ پولیس بغیر وارنٹ گھر کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے اس پر تو پانچ سال کی سزا بنتی ہے یہ معاملہ انہوں نے کہا جناب سپریم کورٹ میں توہین مذہب کے ایک کیس کے اوپر تین رکنی پہنچ جہاں ایس ایس پی اور ایس پی اسلامباد عدالت میں پیش ہوئے قاضی صاحب آپ سے دست دستہ عرض ہے جناب حضورے والا قاضی القضاء صاحب یہ دو برسوں سے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور آپ کے بھی گزشتہ تقریبا کوئی اب چار پانچ ماہ تو ہو گئے ہیں اس میں کیا پولیس نے چادر چار دیواری کا تقدس پورے پاکستان کے اندر پامال نہیں کیا لیکن آپ خاموش ہیں اور آج آپ ریمارکس اور ڈائلاغ دے رہے ہیں کہ جناب کیسے پامال کر سکتی ہے ایک اور جگہ انہوں نے اسی قسم کے ریمارکس دیئے ان کو بھی ڈائلاغ ہی کہا جانا چاہیے کہ فوج صرف دفاع کا کام کرے کاروبار نہیں سب کو اپنے منڈیٹ میں رہنا چاہیے اور اٹانی جنرل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمیں بتائے کہ جناب کہ وہ کیا واقعی وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ باقی دیگر معاملات کے اندر وہ نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کہ کیونکہ سب کو اپنے منڈیٹ میں رہنا ہے تو اٹانی جنرل ہمیں یقین دانی کرائیں کہ جناب فوج اپنا کام کرے گی سب اپنا کام کریں تو جناب یہ تو آپ نے کہنا ہے نا آرڈر دینا ہے پاس کرنے کہ فوج اپنا کام کرے اور صرف کاروبار ہی سے منہ نہ کریں بلکہ فوج اگر سیاست کر رہی ہے جو کہ آپ ماضی میں پہلے کہتے رہے ہیں اور اس وقت بھی سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر اکومت بنا رہی ہے تو کچھ اس کے اوپر بھی اب بات کریں یہاں جناب آپ کی طرف سے خاموشی اور بظاہر تاثر یہ ہے کہ کوئی آپ کا پھڑا شڑا ہو گیا لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس قسم کا پھڑا کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہ کوئی آپ اس قسم کا جو پھڑا ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان تیلوں کے اندر جو ہے وہ تیل نہیں ہے تو جناب یہ تھی تازہ تھی ان علمات اپنا بہت خیال لکھے گا تو وہاں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد